گروہ رو داس مہارات جی کا شبد کوپ بھریو جیسے دادرہ کچھ دیس ویدیس نبوج ایسے میرا من وکھیا ویمویا کچھوارا پارنا سوج پیرساز سنگا جی جگت گروہ سدگروہ رو داس مہارات جی کے اس شبد سے ہمیں دیس اور ویدیس کی بات پتا چلتی ہے لیکن دیس اور ویدیس کی بات سدگروہ نے جرور کی ہے اس میں یہ بھی درشایا ہے کہ ہمیں دیس ویدیس کی خبر تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ ہمیں کوئی سوج نہیں آتی کوئی سمجھ نہیں آتی کیونکہ اگر ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے تو ہمیں باہر کا کیسے پتا چلے گا جس پرکار سدگروہ داس مہارات جی نے بہت ہی چھوٹا سا اور ایک سادھارن اور ایک عام جو کہاوت بنی ہوئی ہے پوری ویشب کے اندر میں کہ کوئے کا مینڈک کوئے کا مینڈک کی کہاوت جگت گروہ سدگروہ داس مہارات جی کے شبد دوبارہ بھی ہو سکتی ہے اور ہے بھی کیونکہ پیر ساتھارن جی جو انسان کی سوچ چھوٹی ہے سنکوچت ہے اور ایک دائرے میں بندی ہوئی ہے وہ کوئے کا مینڈک ہی ہوتا ہے تو سدگروہ داس مہارات جی نے کہا کہ اسے دیس اور ویدیس کی کوئی سمجھ ہو نہیں سکتی جو انسان کوئے میں یا کوئے اس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے تو لیکن سدگروہ داس مہارات جی کی اس سمجھ میں چھے سو سال پہلے کی سوچ کے بارے میں جب ہم ویچار یا چرچہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی اوچھی سوچ ہوگی سدگروہ داس مہارات جی کی تو پیاری ساز سنگا جی جگتگروہ داس مہارات جی کا پورے ویشو میں دیشوں اور ویدیشوں میں دیش میں تو ہے ہی لیکن ویدیشوں میں بھی سدگروہ داس مہارات جی گئے ہیں اس بات سے ہی سپسٹ ہوتا ہے انہوں نے ان کی رچناؤں میں جب ہم پڑھیں گے تو شبد ہر بھاسہ سے سبندیت شبد ملے ہیں جیسے جہاں جہاں پر وہ گئے ہیں جیسے اتر پردیش ان کا جنمستان رہا ہے پنجاب اور آستان گزرات مہاراست رادی بھارت کے نیکوں پرانت پاکستان تک اور کہا جاتا ہے کہ افغانستان یا عرب کے دیشوں میں بھی سدگروہ داس مہارات جی گئے ہیں اور جیسے ہی ہم پوروی دیشاہ میں جائیں گے بنگول یا تو بیہار وہاں پر بھی سدگروہ داس مہارات جی کا اور جب ہم پسچم کی اور آستان گزرات میں جائیں گے وہاں بھی تو سدگروہ داس مہارات جی کے ویسے پورے وشو کے اندر انویائی پائے جاتے ہیں سدگروہ داس مہارات جی کے ماننے والے ہر وشو کے کونے کونے میں مل جائیں گے لیکن چھے سو سال پہلے جب کوئی سادھن نہیں تھا نا سوشل میڈیا تھا نا ہوای جہاں سے ہم یاترہ کر پاتے تھے جہاں کہ ہمیں پیدل چلنے تک بھی نہیں چلنے دیا جاتا تھا لیکن اس سمیں میں جگتگروہ سدگروہ داس مہارات جی اتنی لمبی لمبی اور بہت دور دور کی یاترہیں کرتے ہیں سدگروہ داس مہارات جی کے انہیں کوئی سمارک ملتے ہیں جیسے کانشی کے نزدیک مادر نگری جہاں پہ ان کا جنمستان مانا جاتا ہے ایک طلاب وہاں پہ ہے ہیدرا واد ستیت ہے لورا میں سدگروہ داس مہارات جی کے نام کا ایک کونڈ ہے اور دوسرا کونڈ کارٹھیا واد جونہ گڑ یہ گزرات میں جانکاری ہے کہ وہاں پر ستیت ہے بہت سردھالو بہت ستگروہ داس مہارات جی کو جاننے والے ماننے والے وہاں بھی جاتے ہیں اور چیتوڑ میں ان کی ستگروہ داس مہارات جی کی سمرتی میں جسے چرن چن چرن پد کے چینوں کے نام سے جانا جاتا ہے اور گروہ داس مہارات جی کی ایک چھتری بنی ہوئی ہے دکشن بھارت میں بھی بالا جی پہاڑی کی تلہٹی میں تیروپتی مندر کے پاس ستگروہ داس مہارات جی کا ایک سمارک پایا جاتا ہے یوں پورے بیشو میں ستگروہ داس مہارات جی کے سمارک ہیں مندر گردوارے ہیں لیکن جو اتحاسک ستھان ہیں وہ پنجاب میں اور جیسے کہ گزرات میں رازتھان میں اور اتر پردیس میں اور مہاراشتر میں یہ سبھی جو بھی ستگروہ داس مہارات جی کی یادگار ستھل ہیں تو وہ دیکھ کر کے یا سن کر کے ہی مند میں بہت ہرش ہوتا ہے اور اتصہ پیدا ہوتا ہے کہ ستگروہ داس مہارات جی نے اس سمیہ میں اس ویروت جو برہمن پجاری ورک کا ویروت تھا اس کا سامنا کرتے ہوئے اور اتنے دور دور کی یادگار کرنے کا ان کا ادشیہ کیول سیر سپاٹا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد تھا کہ مزدور مظلوم گریب اور اتیачار سپیڑت لوگوں کو ظلم سے نزاد دلائی جائے اور ان کو ایک انسان ہونے کی پہچان کرائی جاسکے اور تاکہ وہ بھی برابری کا اور سمانتہ کا جیون جی سکیں تو صدقرب داس مہارات جی کا اتنا پرباو اس سمیں پڑا باوجود پیشڑی جاتی میں جنم لینے کے اچھوت جاتی میں جنم لینے کے جب کی ان کو سارا سورن سماج نیچی نگاہ سے دیکھا کرتا ہے اور صدقرب داس مہارات جی کا ویرود اس لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا حق مانگتے ہیں پوجہ بھگتی پڑھنے کا اور برابری کا حق مانگتے ہیں باوجود چمار جاتی جو سبی سے نیچی جاتی مانی جاتی ہے آج بھی سدقرب داس مہارات جی کے بارے میں بہت کہانیاں ہیں بہت تو سدقرب داس مہارات جی کی ویشہ میں بہت ایسے واقعہ مل جائیں گے جب کہا جاتا ہے کہ سدقرب داس مہارات جی نے گنگا میں پتھر ترائے ہیں سدقرب داس مہارات جی نے چار جگوں کے جنیوں نکال کر کے دکھائے ہیں گنگا کو الٹی بہایا ہے اور بھی بہت سے ایسے موقع ہیں جب سدقرب داس مہارات جی ہمارے لئے اس ویوستہ سے لڑتے ہیں کہ اپنے لئے نہیں اپنا نام چمکانے کے لئے نہیں بلکہ ایک نام دینے کے لئے ہمیں ایک نام مل جائے ایک پہچان کو دینے کے لئے سدگر رو داس مہارات جی نے یہ کرانتی کاری اور ایک ازادی کا جو بگل بجایا ہے جو آج اٹھائی ہے تو اس آواز کو جگد گرو رو داس مہارات جی کی ہم امرت وانی میں جان سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس آواز کو اپنے بھی پیدا کر سکتے ہیں تو پیار ساز سنگ جی وہ آواز جرور سنیے امرت وانی کے مادیم سے جرور پڑھئے امرت وانی کے مادیم سے جائے گردیو دھن گردیو جی گرو رو داس مہارات جی کا شعود کوپ بھریو جی دادرہ کچھ دیس ویدیس نبو جی ایسے میرا من وکھیا ویمو یا کچھ آرہ پار نس سوج پیار ساز سنگ جی جگت گرو سدگ رو داس مہارات جی کے اس شبد سے ہمیں دیس اور ویدیس کی بات پتا چلتی ہے لیکن دیس اور بھی دیس دیس دیس